فون چلانے پر اب جرمانہ لگے گا اب آپ کو فون کو کہنا ہوگا ٹاٹا بائی بائی جہاں ڈیزٹل ہوتے اس جمعنے میں اب آپ کو اپنا فون بھولنا ہوگا اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا اگر آپ فون چلاتے ہوئے دیکھے گئے تو آپ سے جرمانہ وصولہ جائے گا ایسا ہم نہیں کہہ رہے بلکہ عجیبوں کرے فرمان جاری کیے گئے ہیں جہاں ایک طرف دنیا ڈیزٹل ہو رہی ہے ہر ایک کام فون کے جریعے ہو رہا ہے وہاں پر آپ کو ہمارج کے ایسے دنیا سے روبرو کروائیں گے جہاں ڈیزٹل ہونا تو دور فون بھی چلانا بین کر دیا گیا ہے فون پر فابندی لگا دی گئی ہے جس کے ہاتھ میں فون نظر آئے گا وہاں اب اس سے جرمانہ وصولہ جائے گا اور یہ عجیب گجب سی خبر فیک نہیں ہے بلکہ شد پرتیشت صحیح ہے آپ کی آگے خبر میں آپ کو بتائیں گے کہ کہاں پر یہ عجیب و گریب پرمانگ سنائے گئے ہیں اور کہاں پر فون چلانے کے بعد لوگوں سے جرمانہ وصولہ جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ جو جرمانہ ابھی چل رہا ہے ایسے میں بچے ہو یا پھر بورے ہو ہر ایک انسان فون کے بنا نہیں رہ پاکا ہر ایک کام فون کے جریعے ہوتا ہے ایسے میں کونسا ایسا جگہ ہے جہاں پر فون چلانہ پاپ ہے اٹھارہ سال سے کم عمروالوں کے ہاتھ میں اگر فون دکھتا ہے تو اس سے جرمانہ وصولہ جاتا ہے ایسا کیوں ہے کہاں ہے اور کیا لوگ اس لیے ہم کو مانتے ہیں یا نہیں سب کچھ بتائیں گے کتنا جرمانہ وصولہ جاتا ہے یہ بھی آپ کو سمجھائیں گے باقی ابنمشکار سو آگتی آپ کا ہمارے سپیشل سیگمنٹ آجو بجب میں اور میں آپ سے ساتھ من بنا پانڈے سو چھے کیا ہو اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ کو فون استعمال نہیں کرنا ہے ایک دو گھنٹے تو آپ پھر بھی سہلیں گے لیکن اگر ایسا کہا جائے کہ آپ کو ایک دو دن نہیں بلکہ پورے مہینے پورے سال آپ کو فون سے دور رہنا ہے تو آپ کیا کریں گے اگر ایسا ہو جائے کہ فون چلانے پر جرمانہ وصولہ جائے تو آپ کیا کریں گے ہو سکتا ہے آپ کو یہ سوچیں کہ ہم اس جگہ سے ہی کہیں دور چلے جائیں گے لیکن اب پوری زندگی اگر آپ کو فون چلانے پر بیل لگا دیا جائے تو آپ کیا کریں گے زندگی ادھوری ہے اگر آپ کی پاس فون نہیں ہے ایسا کیا نا سبھی لوگوں کا ہوتا ہے اور یہ کہیں نہ کہیں اب سچ بھی ہیں لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے گاؤں کے بارے میں بتانے جو رہے ہیں جہاں دور دور تک فون استعمال لوگ نہیں کیا کرتے ہیں مہراسٹو کی ایوٹ مال جلے میں بسا ایک بنسی نام کا گاؤں ہے وہاں پر ایسا فیصلہ لیا گیا ہے کہ فون استعمال نہیں کیا جائے گا اب یہ فون استعمال کون نہیں کرے گا یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں تو وہ بچے نہیں کریں گے یہاں اس جلے میں اس گاؤں میں یہ فیصلہ اس کے لیا گیا ہے تاکہ بچے اچھے سے پڑھائی کر سکے پڑھائی پر دھیان دے فاملی کے ساتھ زیادہ سمیں بیعتید کر سکے کسی غلط راستی پڑھنا جائے اور یہی وجہ ہے اس گاؤں میں اٹھارہ سال سے کم عمرے کی سبھی بچوں کو موبائل فون دیکھنے کی بھی عزازت نہیں ہے اور اگر کسی نے اس نیم کو توڑنے کی کوشش کی تو ان سے جرمانہ وصولہ جاتا ہے پاکہ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا بڑھائی چکی ہے دنیا ڈیزٹل ہو چکی ہے ہر ایک کام بات پرہائی کی ہو یا پھر نوکری کی ہر ایک کارے ہم فون کے جریے کرتے ہیں انٹرنیٹ پر ہم اپنی آبی سے زیادہ زندگی نربھر کر چکے ہیں سوپ چکے ہیں انٹرنیٹ کو فون کو اس جمعانے میں یہ گاؤں ایسا ہے جہاں بچے فون استعمال نہیں کرتے اور یہ جو نیم لائے گیا ہے اس کو بچے مانتے بھی ہیں فون اگر آپ سے چھین لیا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ سوچیں کہ اس دنیا کے لائک ہی آپ نہیں ہیں یا پھر دنیا میں کیا چل رہا ہے یہ آپ کو پتا ہی نہیں چلے گا لیکن اس گاؤں میں ایسا بلکل بھی نہیں ہے اس گاؤں میں بچے فون استعمال ہی نہیں کرتے ہیں وہ گیم کھیلنے کے لئے بھی فون کا استعمال نہیں کرتے حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ بچے جو فون استعمال کرتے ہیں اس سے ان کے دماغ پر ان کی آنکھ پر کافی برا اثر پڑتا ہے اور انہیں سبھی چیزوں کو دیکھتی ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا ہے مہراسٹر کے اس گاؤں میں جہاں پر صاف صاف کہہ دیا گیا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے بچے جو ہوں گے وہ فون نہیں یوز کریں گے اور نہ ہی وہ فون دیکھیں گے ان کو فون دیا ہی نہیں جاتا ہے فون دیکھنے تک کی ازازت نہیں ہے سبھی کو یہ نیم ماننا ہی ہوگا اور اگر کسی بچے نے اسے توڑنے کی کوشش کی تو اسے جرمہ نہ وسلم جاتا ہے ایک رپورٹ کے مطابق اس گاؤں میں بچوں کے اچھے بھوشے کو دیکھتی ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا ہے اور فون پر پابندی لگا رہی گئی ہے 18 سال ہونے کے بعد بچوں کو فون دیا جاتا ہے اور یہ فیصلہ اس لیے لیا گیا ہے کیونکہ بڑی جو عادتیں ہوتی ہیں بچوں کی وہ کہیں نہ کہیں فون کے جڑے لگتی ہیں وہ اپنے پریوار سے دور ہو جاتے ہیں تو پریوار کے پاس رہیں اور فون سے دوری بنائیں اس وجہ سے اگر وہ فون استعمال کر کے پکرے گیا تو ان سے دو سو روپے کا جرمانہ وسلم جاتا ہے باقی آپ کو بتا دیں تو اس دن پہلے مہارات شکے ہیں گاؤں میں روزانہ دیر گھنٹے موبائل بن کرنے کا بھی اور لوگ بھی اس فیصلے کو مانے تھے لوگ بھی ہر روز دیر گھنٹے فون استعمال نہیں کرتے تھے تاکہ باب بتایا آپ ایسے عجیب و غریب جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ہوتے تو عجیب و غریب ہیں لیکن کہیں نہ کہیں یہ بچوں کے بہتر بھوشے کیلئے ہنے جاتے ہیں یا پھر اگر کسی گاؤں میں ایسا کہا گیا کہ دیر گھنٹے ہر روز فون استعمال نہیں کرنا ہے تو یہ بھی کسی کارن وشی فیصلے لیا گیا ہو گیا ایسے تحاصلوں کو لے کر آپ کی کیا رہا ہے کمن بانکس میں بتائیے ویڈیو کو شیئر کیجئے اور باقی انہیں خبروں کے لیے بنے رہے ہیں جنتا جگشن کے ساتھ کیامرے کے پیچھو تیبی شال اور میٹی آپ کے ساتھ بندنا دہنبال